بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میرے نام منوشی ہے میں بھارت کے شہر ممبئی میں رہائش پذیر ہوں میں ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں بچپن سے میں بہت سہین تھی میں نے اپنے گھر والوں کو شروع سے بوتوں کی پوجہ کرتے دیکھا تھا میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی میرے گھر والوں کے پاس میرے لئے اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری پرورش کر سکیں میرے گھر والے بہت امیر تھے ابو اور امی تائے وغیرہ بزنس سنبھالتے تھے دونوں بھائی سنگر تھے اور بھابیاں شو بز میں تھی سو یوں خاندان میں جتنے بھی لوگ تھے مصروف ہی ہوتے تھے جب میں دس سال کی تھی تو مجھے عجیب سی مخلوق نظر آتی تھی یعنی میں جنات کو دیکھ سکتی تھی لیکن ان کے اصل روپ میں نہیں جنات مجھے انسانوں کے روپ میں نظر آتے تھے یا پھر کبھی سائے کے روپ میں میں اب اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی اور اب تک مجھے یہ مخلوق نظر آتی تھی گھر میں میرے کزنز وغیرہ بھی ہوتے تھے شروع شروع میں میں گھر والوں کو بتایا کرتی تھی کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں لیکن میرے گھر والے اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے یوں میں نے ان کو بتانا ہی چھوڑ دیا ایک دن میں تھرڈ پور پر تنہا تھی اور اپنے سکول کا کام کر رہی تھی کہ مجھے سامنے والے کمرے میں ایک سایہ سا نظر آیا وہ نماز پڑھ رہا تھا میں اسے خور سے دیکھنے لگی میں نے اسے ساری نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو جنات میرے گھر میں رہتے تھے وہ شاید مسلمان تھے آہستہ آہستہ مجھے اسلامی مذہب میں دلچسپی ہونے لگی اور میں اس سے جاننے کے لیے بے قرار ہونے لگی یوں میں جب کالج میں پہنچی تو میری دوستی کالج میں ایک جنزادے سے ہو گئی اس بات کا پتہ مجھے کافی دیر کے بات ہوا تھا کچھ ہی ہوا تھا کہ میں نے فرسٹ یئر میں کالج میں ایڈمیشن لیا تھا آج میرا پہلا دن تھا اسی لئے میری کوئی دوست ہی نہ بنی اور میں اکیلی اداسی ہو گئی کالج بہت بڑا تھا یہاں اکثریت ہندوں کی تھی میں نے کالج کا جائزہ لینے کا سوچا میں گراؤنڈ میں آ گئی گراؤنڈ اس وقت خالی تھا کیونکہ سب اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں لیکچرز کیلئے گئے ہوئے تھے میرا لیکچر فری تھا اسی لئے میں یہاں آ گئے میری نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی مدرخت کے قریب جو آئے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا تھا میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے ٹک ٹکی بان کر دیکھنے لگی میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس سے بات کرنے کے لئے میں اس کی نماز مکمل کرنے کا انتظار کرنے لگی جب اس نے نماز پڑھ لی تو میں اس کے قریب آ گئی سنیں میں نے اسے پکارا جب اس نے مجھے دیکھا تو یک دم حیران رہ گیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ ابھی بھی کچھ نہ بولا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں دوبارہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اس نے جائے نماز تہہ کر کے درخت کے قریب رکھا اور ایک گہری سانس خارج کی جی ہاں بتائیے کیا بات کرنی ہے وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے بھی اس کے جائے نماز کے قریب اپنا کالج بیک رکھ دیا کیا ہم جہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر سکتے ہیں میں نے دوبارہ اس سے پوچھا اس کے جہرے پر مزید حیرانی آ گئی جی کریں اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں تہہلنے لگے اب کافی سٹوڈنٹس یہاں آ چکے تھے کسی جگہ لڑکے اور لڑکیاں اکھٹے بیٹے باتیں کر رہے تھے تو کہیں لڑکے لڑکیاں ٹہل رہے تھے اس کالج میں لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا اور دوستی کرنا ممنوع نہیں تھا آپ مسلمان ہیں نا آپ کا نام کیا ہے میں نے سوال کیا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں اور میرا نام محمد احمد ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا تھا میں یہ رنگ بھوڑ سے دیکھنے لگی میری زندگی میں تو کبھی اتنا سکون نہیں تھا اور آپ ہندو ہیں وہ لڑکا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے اس وقت جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی بالوں کو پونی مقیق کیا ہوا تھا ماتے پر کالا ٹیکہ بھی لگایا ہوا تھا بلکل میرا نام منوشی ہے میں آکھے محضب کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے بتائیں گے میری بات سنکر وہ تاج چپ سے مجھے دیکھنے لگا شاید اسے کوئی جھٹکا سا لگا تھا سردیوں کا موسم تھا لیکن اس کی موجود کی سے نجانے کیوں مجھے گرم سا احساس ہو رہا تھا کیا جاننا چاہتی ہیں پوچھئے اس نے فوراں ہی اپنی حیرانی کو دور کیا جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کیا آپ بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو کس طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم ہندو تو ایک بھگوان کی پوجہ نہیں کرتے ہمارے تو بہت سے بھگوان ہیں لیکن سب مسلمان ایک ہی خدا پر یقین کیوں رکھتے ہیں میں نے وہ سوال پوچھا جو سب سے زیادہ مجھے بے چین کر رہا تھا میرا سوال سن کر وہ مسکر آیا آپ پہلے میری سوال کا جواب دیں کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کے ایک وقت میں دو بادشاہ ہوں یا کسی قبیلے کے ایک وقت میں دو سردار ہوں یا کسی ملک کے ایک ہی وقت میں دو وزیر آزم ہو اس نے مجھ سے پوچھا ہم دونوں ٹہل رہے تھے ہلکی سی دھوپ بھی ہمارے وجود پر پڑھنے لگے ہم نہیں ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے اور نہ ہی کبھی ایسا پہلے ہوا ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھی کیا اس منطق کو دیکھتے ہوئے مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں میں نے الہج کر پوچھا مجھے اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی سمجھاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ملک میں ایک وقت میں دو وزیر آزم ہوں تو کیا ہوگا اس نے پوچھا تو ملک کا نظام تباہ ہو جائے گا اور ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دو وزیر آزم کبھی ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے اور اس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے یا حسد کا بھی اندھیشہ ہوگا کیونکہ دو انسانوں کی سوچ سہنیت نظریہ دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اور سب الگ ہوتا ہے اگر دو خدا ہوتے تو یہ دنیا اور اس کا نظام اتنی خوبصورتی سے نہیں چل رہا ہوتا دنیا کو وجود میں آئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن رب کے قانون اور فطرت میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی آج بھی انسان مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں ہزاروں سال قبل بھی انسان مرتے اور پیدا ہوتے تھے برسوں پہلے بھی ایک بچہ عورت کی وجود میں ہی تخلیق پاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے برسوں پہلے بھی یہی آسمان تھا یہی زمین تھی ایسے ہی انسان تھے ایسا ہی کھانا تھا ایسے ہی سبزیاں پھل پھول پرندے جانور جان ستارے اور سورج تھے کسی چیز میں ترمیم نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ برسوں پہلے سورج آگ برساتا تھا اور گرمی دیتا تھا لیکن اب اس سے تھندک خارج ہوتی ہے آج بھی سورج کا کام وہی ہے جو برسوں پہلے تھا جس طرح ہزاروں سال پہلے دن رات وقت پر آتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی چیز میں ترمیم نہیں ہوئی کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اس نظام کو چلانے والا رب واحد ہے اگر دو خدا ہوتے تو کیا یہ نظام اس طرح خوبصورتی سے اور بغیر کسی رد و بدل کے چل سکتا تھا محمد احمد کی بات سن کر میں لا جواب ہو گئی اس نے اتنی خوبصورتی سے مجھے سمجھایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کا ذکر ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن مجید سے اور پیغمبروں سے مسلمانوں نے یہ سیکھا ہے وہ مزید بولا میرے کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن میرا کلاس میں جانے کا دل بلکل نہیں کر رہا تھا میں چاہ رہی تھی کہ محمد احمد سے مزید باتیں پوچھوں اگر اللہ ہی خدا حق ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کو مختلف مذاہب میں تخصیم کیوں کیا سب کو مسلمان پیدا کیوں نہیں کیا مجھے کیوں ہندو پیدا کیا میں نے ایک اور سوال اٹھایا یہ بات بھی سمجھاتا ہوں یہ بتائیں کہ جب آپ کسی ادارے میں پڑھتی ہیں مثال کے طور پر سکول یا کالج تو جب تیچر آپ کو پوری کتاب پڑھا دیتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے اس نے پوچھا وہ ٹیسٹ لیتا ہے میں نے فوری جواب دیا وہ مسکرا دیا کیوں لیتا ہے ٹیسٹ اس نے ایک اور سوال پوچھا تاکہ وہ جان سکے کہ کس بچے کو کتاب میں سے کتنا سبق آتا ہے کس بچے نے کس طرح سے اس کے لیکچر کو سمجھا ہے میں نے دماغ لڑا کر جواب دیا ہم ٹھیک ہے کیا ٹیسٹ کے دوران ٹیچر سب بچوں کو ایک ہی طرح کے سوال دے گا اس نے پوچھا ییس لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر سب بچوں کو الگ الگ سوال دیتے ہیں کسی کو کسی چپٹر سے تو کسی کو کسی چپٹر سے میں نے بتایا بلکل درست یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے اس نے سب کو الگ الگ مذہب میں پیدا کیا ہے تاکہ انتحان لے سکے اپنی کتاب کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے یہ بات سب تک پہنچا دی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرنے کا حکم ہے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے یا کسی بھی مذہب سے ہے وہ جانتا ہے کہ مسلمان کون ہے ان کا عقیدہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں اس لئے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اب یہ غیر مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام اس کی بات ختم ہو چکی تھی میں ایک جگہ جم سی گئی تھی میرا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا میں چلتی ہوں میری حالت غراب ہو رہی تھی میں اسے دیکھ کر بولی تھوڑی دیر میں چھٹی ہوئی تو میں گھر کے لئے نکل پڑی گھر آ کر اپنے کمرے میں آ کر میں خوب روئی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میرے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھی اس کی بات کا ایک ایک حرف میرے دل پر لکھا ہوا تھا اس وقت بھی اوپر والے پورشن میں میں تھی اور نیچے کزنس تھے باقی امیر بو آفیس تھے کچھ کزن سیر کے لئے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے روتے روتے میری نگاہ سامنے کمرے پر پڑی وہاں مجھے ایک جنزادی نظر آئی وہ انسان کے روپ میں نماز پڑھ رہی تھی میرے دل کو کچھ ہونے لگا میں اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی یہ پہلی بار نہیں تھا بلکہ میں کافی عرصے سے اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی اب تو مجھے نماز بھی یاد ہو چکی تھی ہاں مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز میں پڑھنا کیا ہے میرے دل میں نے جانی کیا سمائی کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور سر پر دپٹہ اڑ لیا اور میں نماز پڑھنے لگے اس طرح میں نے ہاتھ باندھے اور پھر رکو اور پھر سجتے میں گئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے اسی لئے میں خاموش تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میری نماز ٹھیک تھی یا نہیں لیکن میرے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا ایسا سکون پہلے کبھی میں اثر نہیں تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سو جانا چاہیے میرے دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا میں اپنا سر تھان کر بولی اور سو گئی خواب میں میں نے خود کوئی اجیب حالت میں بایا میں سر پر دپٹہ لیے ہوئے تھی اور میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر بیٹھی تھی میرے قریب صاف شفاف پانی کی نہریں بہ رہی تھی پانی کی چمک اس قدر تیز تھی گویا ہیرے ہوں رنگ برنگے پھول میرے آس پاس کھلے ہوئے تھے میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا جس کی میں تلاوت کر رہی تھی اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرانے لگی یہ آواز بہت خوبصورت تھی میں نے آنکھیں کھول لی یہ آواز سامنے کمرے سے آ رہی تھی وہ جنزادی وہاں قرآن پڑھ رہی تھی الحمدللہ رب العالمین اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے اندر ایک عجیب سی حلچل مچ گئی الرحمن الرحیم دوسرے الفاظ پر میرا سر گھومنے لگا مجھے چکر سے آ رہے تھے یہ الفاظ میرے دل و دماغ پر لک رہے تھے وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی میں نے دروازہ بند کر دیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیا مجھے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ایک بار پھر رونے لگی وہ آواز آنا بند ہو چکی تھی اگلے دن میری ملاقات دوبارہ محمد احمد سے ہو گئی میں بے اختیار ہی اس کے قریب کھیجتی چلی گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی میں آج بھی اس سے اسلام کے متعلق باتیں کر رہی تھی وہ میرے ہر سوال کا جواب دے کر میری کنفیوشن مٹاتا جا رہا تھا اسی طرح ہماری دوستی کو ایک ماہ گزر گیا مجھے محمد احمد نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا اس عرصے میں میں اسلام مذہب سے محبت کرنے لگی تھی میں اسے اپنانا چاہتی تھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا محمد احمد میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں بہت ضروری ہے کیا ہم باہر کہیں مل سکتے ہیں آج میں کالج میں بات نہیں کر سکتی میں نے اس سے کہا تو وہ راضی ہو گیا دوپہر کو ہم نے باہر ریسٹورانٹ ملنے کا پلان بنایا میں بہت پرجوش تھی ٹھیک تین وجہ میں ریسٹورانٹ پہنچ گئی تھی محمد احمد بھی آ گیا تھا جی بتائیں اب کیا ضروری بات تھی ایسی جو مجھے یہاں بلایا اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا میں میں زیادہ دیکھ نہیں کرنا چاہتی اس کام میں اسی لئے بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اسلام سچا دین لگتا ہے میں اسے اپنانا چاہتی ہوں میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہیں آپ جوش میں تو یہ فیصلہ نہیں لے رہی جوش میں کیے گئے فیصلے اکثر کھوٹے ہوتے ہیں انسان زیادہ دیر تک ان کو نبا نہیں سکتا اس نے مجھے سمجھایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے شاید آپ میری بات کا یقین نہ کریں لیکن جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے ہمارے گھر میں مسلمان جنات رہتے ہیں بچپن سے میں نے ان کو نماز اور قرآن پڑھتے دیکھا ہے تب سے مجھے بھی نماز پڑھنے کا شوق ہوا اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھے اسلام مذہب سچا لگنے لگا حتیٰ کہ خوابوں میں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں آپ میری مدد کریں پلیز میں نے یہ فیصلہ جل بازی میں یا جوش میں نہیں کیا بلکہ دل سے کیا ہے میری بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گیا میں بھی آپ کو ایک سچ بتانا چاہتا ہوں سچ؟ کیسے سچ؟ میں نے اس سے پوچھا میں بھی ایک جن زادہ ہوں اس دن میں نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے مخاطب کیا میں حیران ہوا تھا کہ آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں حالانکہ آج سے پہلے میں وہاں کئی دفعہ نماز پڑھ چکا ہوں لیکن کسی کو میں نظر نہیں آتا یہ میری لئے بڑی ہی حیرانی والی بات تھی وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور میں حیران رہ گئی اس نے اتنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں یک دم ایک کتاب آگئی چونکہ میں نے اپنے گھر میں بچپن سے جنات کو دیکھا تھا اسی لئے محمد احمد کا جنزادہ ہونا مجھے زیادہ حیران کن نہ لگا یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اسے آپ پڑھیں اور پھر کل مجھ سے اسی وقت ملاقات کیجئے گا وہ یہ کہہ کر بولا اور اٹھ کر چلا گیا میں اس کتاب کو دیکھنے لگی جسے تھام کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی پہلی بار میں نے یہ کتاب ہاتھ میں تھامی تھی میں فوری گھر کی طرف بھاگی اور چھپا کر قرآن مجید اپنے کمرے میں لے آئی میں نے اسے پڑھنا شروع کیا میں ہندی ترجمہ میں پڑھ رہی تھی عربی بھی لکھی ہوئی تھی جیسے جیسے میں پڑھتی جا رہی تھی میرا دلجیب سی کیفیت میں ڈوبتا جا رہا تھا ساغاری رات لگا کر میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا اب تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں جلد از جلد مسلمان ہو جاؤں میں نے قرآن کو احتیاط سے علماری میں چھپا دیا کیونکہ اگر گھر والے دیکھ لیتے تو مسئلہ ہو جاتا اگلے دن میں کالج نہیں گئے میں دوپہر کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد محمد احمد سے ملاقات ہو جائے ٹھیک اسی وقت ہم ریسٹورانٹ میں ملے آپ مجھے بتا دیں میں کس طرح مسلمان ہو سکتی ہوں قرآن پڑھ کر میرے اندر مسلمان ہونے کی خواہش نے جوش پکڑ لیا تھا میں نے اسے بتایا اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں جس سے آپ مسلمان ہو جائیں گی اس کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی یعنی مسلمان ہونے کے لیے مجھے کوئی بڑا یا مشکل کام نہیں کرنا تھا اس نے مجھے کلمہ پڑھایا میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھتی گئی آپ مسلمان ہو گئی ہیں آپ کو بہت مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ راہ راست پر رکھے وہ جن زیادہ مجھے دعا دیتے ہوئے بولا یہ احساس اس قدر خوبصورت تھا کہ میری آنکھوں سے آنسوں نکلا ہے اور میں رونے لگی یہ آنسوں خوشی کے تھے روئے نہیں منوشی اوہ اب تو آپ مسلمان ہو گئی ہیں اس لئے آپ کو ایک مسلمانوں والا نام بھی دینا ہوگا آج سے آپ کا نام مومنہ ہے محمد احمد کی بات سن کر میں مسکراتی تھی اس نے مجھے بہت خوبصورت نام دیا تھا بہت پیارا نام ہے آپ مجھے جائے نماز وغیرہ دے دیں گے اور تھوڑا سا نماز کا طریقہ بھی سکھا دیں اور ایسے کریں کہ آپ ازان کے وقت میرے گھر آ جائے کیجئے تاکہ مجھے نماز کے وقت کا پتہ چل جائے کیونکہ میرے گھر تک تو ازان کی آواز نہیں آتی میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور بیسے جو مسلمان جنات آپ کے گھر میں ہیں آپ نے کبھی ان کو مخاطب نہیں کیا وہ مجھ سے پوچھنے لگا نہیں میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی بس ایک عجیب سا ڈرسہ لگتا ہے ان سے میں نے اسے سچ بتایا اور تھوڑی باتوں کے بعد میں گھر چلی گئی جائے نماز میں نے چھپا لیا تھا جنزاد نے مجھے نماز کافی سکھا دی تھی یوں ہی دن گزرنے لگے اور میں چکے سے کمرے میں نماز پڑھنے لگی اللہ کا شکر تھا کہ کسی کو بھی میری سچائی کا فلحال پتہ نہیں تھا میں روزانہ پوالد جاتی تھی اور وہ جنزادہ مجھے وہاں مل جائے کرتا تھا گھر میں وہ صرف ازان کے وقت آتا اور بینہ کوئی بات کیے چلا جاتا کیونکہ اگر گھر میں کوئی اسے دیکھ لیتا تو بہت مشکل ہو جاتی مجھے جنزادے نے اسلام کی کافی باتیں سکھا دی تھی اس نے مجھے پردے کا بھی بتایا تھا میں نے پینٹ شیٹس پہننا چھوڑ دی تھی لیکن زیادہ پردہ میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گھر والوں کو اگر ذرا سی بھی بینک پڑ جاتی تو وہ مجھے قتل ہی کر دی تھی شاید مجھے گھر والوں سے الگ ہونا پڑے گا میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کوئی گوشہ آفیت ہو جہاں میں گھنٹوں اللہ کی عبادت کروں نماز پڑھوں قرآن پڑھوں اور مجھے کسی کا ڈر نہ ہو میں نے سوچا اس وقت میں اپنے کمرے میں تھی مجھے مسلمان ہوئے ایک سال ہو گیا تھا اس وقت میں قرآن پڑھ رہی تھی میں نے ہجاب بھی کیا ہوا تھا ایسا کرتی ہوں میں کسی الگ جگہ رہ لیتی ہوں گھر والوں سے کہوں گے مجھے ممبئی کی بڑی یونیورسٹی میں جانا ہے چونکہ میں دور ہو گئی اسی لئے ہاسٹل کا بہانہ مل جائے گا میں نے پلان بنایا کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ہم عمر کزن کمرے میں داخل ہوئی میرا رنگ فق پڑ گیا میں نے جلدی سے قرآن کو سائی ٹیبل کی ڈراؤ میں رکھا اور دوبتہ اتار دیا آج میں نجانے کیسے کمرے کو لوک لگانا بھول گئی تھی کیا ہوا اتنا ڈر کیوں رہی ہو میری کزن غور سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کچھ نہیں تم بس اچانک آ گئی تو اسی لئے ڈر گئی میں نے بہانہ بنایا اور خود کو نارمل ظاہر کیا میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اس کی نظر اچانک میری جائے نماز پر پڑی ارے یہ کیا ہے اس نے جائے نماز کو کھول کر دیکھا یہ ایک قالین ہے نیا مجھے پسند آیا تو میں نے خرید لیا تم کیا کرنے آئی ہو ویسے میرے کمرے میں میں نے ایک اور چھوٹ بولتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں نیچے آجاؤ تمہارے ممہ پپا بلا رہے ہیں اس نے جائے نماز رکھتے ہوئے کہا اوکے میں آتی ہوں تم جاؤ میں نے اسے جانے کو کہا اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے کی کنٹی لگائی اور فٹا فٹ جائے نماز علماری میں رکھ دیا اس وقت میرا دل اتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ لگنے لگا گویا باہر آ جائے گا تھوڑی دیر میں میں اپنی کیف کے درست کرنے کے بعد نیچے آ گئی کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا لیکن ایک دن وہ ہوا جس کے باہر میں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میرے فائنل پیپرز چل رہے تھے اور آج آخری پیپر دے کر میں گھر آئی تھی سب خصے میں بیٹھے تھے میں گھر آئی تو ممہ نے مجھے مارنا شروع کر دیا ہوا کچھ یوں تھا کہ آج ممہ میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور صفائی کے دوران انہیں میری علماری سے قرآن مجید جائے نماز اور تسبی مل گئی تھی نیہا نے بھی گواہی دی کہ اس نے مجھے قرآن مجید پڑھتے دیکھا ہے کافی مار کھانے کے بعد میری حالت بہت بری ہو گئی میں اب سچ مزید چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں اور آپ میرے ساتھ سبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ وہی کام کرے جو سے درست لگتا ہے میں نے بینا ڈرے جواب دیا تمہیں تو میں سبخ سے کھاتا ہوں تمہارے سر پر جو بھوت سوار ہے وہ جلد اتر جائے گا تمہیں اتنی چھوٹ دینی ہی نہیں چاہیے تھی پاپا نے غصے میں کہتے ہوئے مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا میں رونے لگی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی مار کھا کر میرا چہرہ اور جسم درد کر رہا تھا میرے بال بھی بکرے ہوئے تھے یا اللہ میری مدد کرے مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اس وقت کمرے میں صرف چھوٹا بل چل رہا تھا تھوڑی دین میں سٹور روم میں جنزادہ محمد احمد حاضر ہوا اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون مل گیا اور میں بے اختیار اس کے گلے سجا لگی اس نے مجھ سے پوچھا میں اس سے جدہ ہوئی اور اسے ساری آب پیتی سنائی یہ بات سن کر اس کا خون کھول اٹھا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ان کی حمد کیسے ہوئی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب آپ دیکھے گا میں ان کا کیا حال کرتا ہوں وہ غصے میں بول رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نہیں محمد احمد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ گھر والوں سے میرا قرآن رجائے نماز لائے دیں اور مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جائیں میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ میرا قرآن رجائے نماز لے آیا اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں آنکھیں بند کر چکی تھی جب ہوش آیا تو خود کو ایک الگ جگہ پر پایا یہ ایک چھوپڑی سی تھی یہ میرا گھر ہے مومنہ ویسے تو میں اپنی دنیا میں رہتا ہوں لیکن کبھی کبھی جب انسانوں کی دنیا میں رہنے کا جی چاہے تو یہاں آ جاتا ہوں آپ یہاں رہ سکتی ہیں اس نے مجھے بتایا اور آفر دی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری مدد کی تھی اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا کچھ جن میں سکون سے یہی رہتی رہے میں محمد احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ ایک بہت اچھا جنزادہ تھا اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی آج اسی کی وجہ سے میرا خواب پورا ہو گیا تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی اس نے میری اتنی مدد کی تھی جتنا اس نے میرے لئے کیا تھا اتنی کبھی میرے گھر والوں نے بھی میرے لئے نہیں کیا تھا کیا سوچ کر مسکرائے جا رہا ہے اس جنزادہ نے میرا قریب بیٹھ کر پوچھا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ سے کچھ کہنا اور مانگنا بھی چاہتی ہوں یوں سمجھیں ایک فرمائش ہے جو کرنا چاہتی ہوں میں اسے دیکھ کر بولی ہاں جی تو کیجئے نا وہ بولا آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے اور جتنا میری لئے کیا ہے اتنا پہلے کسی نے نہیں کیا آپ مجھے اچھے لگتے ہیں میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اپنی بات مکمل کر کے میں نے اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا تھا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا نہیں میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مومنہ اس نے انکار کیا کیوں نہیں کر سکتے میں تڑک کر بولی کیونکہ اسلام میں جنات اور انسان کی شادی جائز نہیں ہے مومنہ ہمارے پیارے نبی نے اس بات سمنہ فرمایا ہے اس جنزاد نے مجھے بتایا ہم بات میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے محمد احمد اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں نا وہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے لیکن آپ مجھ سے شادی کر لیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں آپ کے آگے ہاتھ چوڑتی ہوں میں نے آنکھوں میں نمی لیو سے کہا اور اس کے آگے ہاتھ چوڑ دیے اس نے میرے ہاں کھولے اور گہری سانس خارج کی مومنہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے لیکن ان کی کچھ مقرر کردہ حدود بھی ہیں جن سے تجاوز کرنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے کوئی جاندر کبھی پالا ہے گھر میں جنزادہ پھر سے مجھے کوئی زبردست بات سمجھانے والا تھا ہم بچپن میں میں نے ایک سفید بلہ پالا تھا میں نے اسے یاد کر کے بتایا اچھا تو آپ کو یقین ان اس سے محبت بھی ہو گئی ہوگی اور آپ چاہتی ہوں گی کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اس جنزادہ کی بات بلکل درست تھی میں نے اقرار میں سر ہلایا ہاں میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی تھی لیکن ایک دن وہ مر گیا میں نے تحصف اور اداسی سے بتایا اچھا تو اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اس بلے سے شادی کر لیتی ابھی آپ نے بتایا نا کہ آپ اس سے محبت کرتی تھی جنزادہ کی نادر بات سن کر میں تاج چپ سے اسے دیکھنے لگی اوہو آپ بھی نا محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ میں اس سے شادی کر لوں وہ الگ مخلوق ہے اور میں الگ یہی تو میں سمجھانا جا رہا ہوں آپ کو جانور اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہیں پرندے الگ ہیں انسان الگ ہیں اور جنات الگ ہیں کبوتر کی جوڑی کبھی ایک بلی کے ساتھ نہیں بن سکتی ایک انسان کبھی کسی گائے بکری سے شادی نہیں کر سکتا اسی طرح جن اور انسان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسری کی مخالف مخلوق ہیں شادی وہیں جائز ہے جہاں مخلوق کا تعلق ہماری ہی براتری سے ہو جیسے کہ پرندوں کا جوڑ پرندوں میں ہی بن سکتا ہے جانوروں کا جوڑ جانوروں میں انسان انسان سے شادی کر سکتے ہیں اور یوں جنات جنات میں سے ہی کسی سے شادی کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے مومنہ جو قانون قدرت ہے اس سے الٹ رستے کی جانب نہیں جانا چاہیے ورنہ وہ رسوہ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی اس نے مجھے تفصیل سے بتا وہ بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا تھا کہ میں اس کی ہر بات ذہن نشین کر لیتی تھی میں نے چہرہ جھکا لیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اپنے دل کو سمجھاؤں گی کی کبھی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے شاہ باش مومنہ میری دعا ہے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو ہوں میں کل ضروری کام سے اپنی دنیا میں روانہ ہو جاؤں گا کچھ دن میں واپس نہیں آ سکوں گا آپ سکون سے یہاں رہ سکتی ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں آپ کو ایک کنگن دے رہا ہوں اسے اتاریے گا نہیں اس کے ذریعے آپ کسی بھی وقت مجھے بلا سکتی ہیں محمد احمد نے ایک کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیا اس کے جانے کا سن کر میں اداس ہو گئی تھی اس رات میں نے خود کو سمجھا لیا تھا اور میں اللہ کے فیصلے پر رازی ہو گئی تھی محمد احمد کو دل سے نکالنا تھوڑا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں مجھے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے جنزادہ روانہ ہو گیا تھا اور میں اکیلی تھی وہ کنگن میرے ہاتھ میں ہی تھا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور اللہ کی تسبیح بھی روزانہ کرتی یہ سب مجھے اس جنزادہ نے سکھایا تھا اس جنزادہ میں سب کچھ موجود تھا میں کھانا بھی خود بنا لیتی تھی جمعہ کا دن آیا تو میں نے سوچا میں کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی ہوں میں مسجد میں جانے کا بھی شوق رکھتی تھی یوں میں نے سر پر دپٹہ اڑھا اور جنزادہ سے باہر نکل آئی میرا کنگن جنزادہ میں ہی رہ گیا میں پہلی باہر یہاں سے باہر نکلی تھی یہ علاقہ ممبئی کی عبادی سے دور تھا میں مسجد کی تلاش میں چلتی چلی جا رہی تھی مجھے یاد تھا یہیں کہیں محمد احمد نماز پڑھنے آتا تھا تھوڑا سا آگے آئی تو مجھے ایک مسجد بھی نظر آ گئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسجد میں نماز ادا کی یہاں بہت کم لوگ تھے جمعہ کی نماز پڑھ کر مجھے بہت مزا آیا تھا اثر اور مغرب کی نماز بھی میں نے یہیں پہ ادا کر لی شام ہو چکی تھی اب میں سوچ رہی تھی عشاء کی نماز گھر ہی جا کر ادا کروں سو میں مسجد سے نکلی تو وہ مسجد خائف ہو گئی میرا موں کھل گیا لگتا ہی مسجد جنات کی تھی محمد احمد بھی تو وہ یہیں نماز پڑھنے آتا تھا مجھے اچانک یاد آیا میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے سے جیسے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میرے سامنے میرے پاپا تایا بھائی اور گزنس تھے جو خصے میں مجھے دیکھ رہے تھے میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی لیکن انہوں نے مجھے دبوچ لیا اب تو بچ کر کہیں نہیں جائے گی بہت خوار ہوئے ہیں تجھے ڈھونڈنے میں اور بلاخر تو مل ہی گئی تو نے ہندو مذہب چھوڑنے کی حمد کیسے کی تجھے تو نہیں چھوڑوں گا اور اس کو مار ڈالوں گا جس نے تیرے دماغ میں گند بھرا ہے آج تو تیرا ایسا دماغ ساف کروں گا کہ تُو یہ بھی بھول جائے گی کہ تُو ہے کون بھائی مجھے مارتے ہوئے بولے میں چیخ رہی تھی بھائی نے کلورو فارم والا رومال میرے موپر رکھ دیا اچانک مجھے یاد آیا کہ میں کنگن تو جھونپڑی میں ہی بھول گئی ہوں بچ جنزادے کو بھی مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی یا اللہ میری حفاظت کرنا میں نے دل میں دعا کی اور بے بسی سے آنکھیں میچ لیں کلورو فارم اپنا اثر کر چکا تھا میں بے ہوش ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک آستانے پر پایا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بھائی نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا جس سے میں دوبارہ وہ نودھی میں چلی گئی لیکن میرے آس پاس کی چیزوں کو میں محسوس کر سکتی تھی اور آوازوں کو سن سکتی تھی میری آنکھیں سخت بند تھی میرے کانوں سے ایک عورت کی آواز ٹکرائی جو جادو میں کرنے لگی ہوں اس کے اثر سے یہ کافی کچھ بھول جائے گی یہ جادو تین دن کرنا ہے تب تک یہ بے ہوش رہے گی جب اسے ہوش آئے گا تو یہ خود کو ہندو ہی سمجھے گی اسے یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ کبھی مسلمان بھی ہوئی تھی اس عورت کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا نہ میں بول سکتی تھی نہ آنکھیں کھول سکتی تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو ہلا سکتی تھی بہت مہربانی ہوگی ایک بار یہ سب کچھ بھول جائے اسے کھیچ کر رکھیں گے بس اسے کچھ بھی یاد نہیں رہنا چاہیے اس بات کا دھیان رکھے گا پاپا سورت سے کہہ رہے تھے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا فکر نہ کرو یہ جادو میں ہندو جننات کی مدد سے کروں گی جادو کے اثر سے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا اس عارت نے کہا میرا خوف کے مارے برا حال تھا یا اللہ میری مدد کریں میں دوبارہ ہندو نہیں ہونا چاہتی آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں میری مدد کریں مجھے ان سے نجات دلا دیں مجھے ان کے شر سے بچا لیں میری مدد کریں میں دل ہی دل میں شدت سے اپنے اللہ کو پکارنے لگی وہ عارت اب کچھ پڑھ رہی تھی پڑھتے وہ اس نے میرے جسم پر مختلف جگہ سیاہ رنگ کے دھاگے باندھنا شروع کر دیئے اچانک میرے جسم شدید درد اٹھنے لگا کچھ دیر میں میرے گھر والے مجھے لے کر گھر جا چکے تھے میں دل ہی دل میں روئے جا رہی تھی درد کی شدت تیز ہو گئی اور میں بہوش ہو گئی اس عورت کے جادو کا اثر ہونا شروع ہو گیا مجھے لگ رہا تھا جیسے روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے میں ہندو جننات کی دنیا میں جا پہنچی میں ایک تخت پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے آس پاس بہت سے جننات تھے جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے کچھ عورتیں بھی تھی میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی من کو دیکھ سکتی تھی لیکن اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا وہ جننات بھیانت کہہ کہہ لگا رہے تھے کچھ دیر وہ میرے پاس ٹھہرے رہے اور غائب ہو گئے میں تنہا اس دورانے سے کمرے میں تخت پر لیٹی ہوئی تھی ایک دن یوں ہی گزر گیا اگلے دن وہ جننات ہاتھوں میں کوئی کتاب تھامے آ رہے تھے اس کے بعد ایک جنزادے نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور میں پلکیں بھی شپک رہی تھی تیسرے دن وہ کتاب انہوں نے مکمل پڑھ لی میں واقعی سب بھول گئی تھی بچپن میں میں نے کس طرح جننات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کس طرح میرے دل میں مسلمان ہونے کی خواہش پیدار ہوئی کس طرح میری ملاقات جنزادے محمد احمد سے ہوئی اور کس طرح میں مسلمان ہوئی میں سب کچھ بھول چکی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا میری آنکھیں بند ہو چکی تھی میرے جسم میں ایک درد سا اٹھنے لگا میں واپس اس آستانے پہنچ گئی تھی اس عورت نے میرے جسم سے دھاگیں نکال دیئے میں بھی ہوش ہو گئی اس کے بعد اس نے کچھ منتر پڑھے اور کام مکمل ہو جانے کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر لے آئے میں ہوش میں آ گئی تھی سر بھاری سا ہو رہا تھا پاپا مجھے کیا ہوا تھا میں نے اپنے اببو سے پوچھا بیٹا تین سال قبل تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے تم کومہ میں چلی گئی تھی آج ہی تمہیں ہوش آیا ہے پاپا نے بہانہ بنایا میں واقعے ان کی بات کو سچ سمجھ بیٹھی تھی گھر والوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے میں اپنی زندگی میں مگن اور خوش تھی مجھے ماضی یاد ہی نہیں رہا تھا وہ جنزادہ پورے بیس دنوں بعد جب واپس لوٹا وجہ یہ تھی کہ اس کی جنزادی ماں بیمار تھی اور بہنے کسائی جنزادے کے قبضے میں تھی وہ اپنے گھرلوں مسائل میں بھسا رہا اسی لئے اس انسانوں کے دنیا میں واپس آنے کا موقع ہی نہ ملا دوسری بات یہ کہ وہ مجھے نہیں بھولا تھا میں ہر وقت اسے یاد آتی تھی اسے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ کنگن مجھے پہنا کر آیا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ جب تک وہ کنگن میرے پاس تھا میں دنیا والوں کے شر سے محفوظ تھی جب وہ خوشی خوشی جھونپڑی میں آیا تو مجھے غائب پایا اس کا دیا ہوا کنگن بھی میز پر پڑا تھا وہ حیران رہ گیا میرے لئے وہ بہت پریشان تھا اسی لئے اس نے پورے علاقہ میں مجھے تلاش کیا لیکن میں اسے کہیں نہ ملی پریشانی سے اس کی بری حالت ہو گئی تھی کہیں مومنہ اپنے گھر واپس تو نہیں چلی گئی میں نے آنے میں بہت دیر کر دی مجھے ان کی خیریت معلوم کرنی ہے ایک بار تو جانا چاہئے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جنزادہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے بولا اور اس نے میرے گھر کا روح کیا اس وقت میں لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اتوار تھا اسی لئے سب ایک ساتھ بیٹھے تھے مجھے سب کے ساتھ خوش ہو کر ہستے ہوئے باتیں کرتا دیکھ کر جنزادہ محمد احمد حیران رہ گیا اس مجھے دیکھ کر اشارہ بھی کیا اور آواز پی دی لیکن میں نے نہ سنا نہ ہی اسے دیکھا کیونکہ اب میرے اندر پہلے والی صلایت ہی نہیں رہی تھی جس کے ذریعے میں جنات کو دیکھ سکتی تھی مجھے وہ جنزادہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے مومنہ سے تب بات کرنی چاہیے جب وہ اکیلی ہو یقیناً کوئی نے کوئی مسئلہ تو ضرور ہوا ہے جو مومنہ ایسا رویہ رکھ رہی ہے جنزادہ نے سوچا اور موقع کا انتظار کرنے لگا لیکن اسے موقع نہ ملا کیونکہ میں اب ماما پپا کے کمرے میں سو رہی تھی وہ جنزادہ تین دن سے میرے سے بات کرنے کے انتظار میں تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ میرا حلیہ پہلے جیسا ہو گیا ہے میں پرنٹ شرٹس پہننے لگی ہوں ایک رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں چھت پر چلی آئے تو وہ جنزادہ بھی وہاں آ گیا کیونکہ میں سب کچھ بھول گئی تھی اس لئے اسے بھی پہچان نہیں پا رہی تھی کون ہو تم اور کیا ساتھ والے گھر سے چھت پلانکر آئے ہو میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا مومنہ میری بات سنیں آپ اس گھر میں کیوں آئی ہیں جنزادہ نے مجھ سے پوچھا میرے ماتے پر تیوری چڑھائی شاید تم کو کوئی خلط فہمی ہوئی ہے میں مومنہ نہیں ہوں میرا نام منوشی ہے میں نے اسے بتایا مومنہ کیا آپ کو کسی بات کا خطرہ ہے جو آپ کھل کر بات نہیں کر رہی مجھے بتائیں مومنہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں آپ ناراض کی چھوڑیں اور پھر ساتھ واپس چلیں کیونکہ آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے وہ جلدی جلدی بولنے لگا میرا حیرت سے مو کھل گیا اوہ ہیلو تم ہو کون اور یہ کیا بولے جا رہے ہو میں نے بتایا ہے کہ میں مومنہ نہیں منوشی ہوں اور میں جہاں رہ رہی ہوں ہی میرے سگیں ہیں گھر والے مجھے ان سے کونسا خطرہ ہو سکتا ہے مجھے تو تم کوئی چھچورے انسان لگ رہے ہو جو مجھ سے دوستی کرنے کے چکر میں یہاں آئے ہو مجھے علومت سمجھنا میں تمہارے جال میں پھسنے والی نہیں شرافت سے واپس چلے جا اپنے گھر ورنہ ابھی اپنے پاپا کو بلا کر تمہاری درگت بنوا دوں گی میں اسے دیکھ کر برہمی سے بولی میری باتیں سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا وہ بھی یقینی سے میری طرف دیکھتا رہا اور چھت پھلان کر واپس چلا گیا میں نے برا سمود بنایا اور واپس نیچے آگئے جنزادہ محمد احمد اپنی جھوپڑی میں واپس آ چکا تھا وہ میرے بارے میں سوچ کر کافی پریشان ہو چکا تھا میں اتنی کیسے بدل گئی تھی یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ گھر والوں سے ڈر رہی ہو اسی لئے مجھے ایسا کہا ہو لیکن وہ مجھے اکیلے میں تو کچھ بتا سکتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کوئی واقعی بڑی بات ہو مجھے خود بتا کرنا ہوگا میں مومنہ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا مجھے وہاں واپس جانا ہوگا جنزادے نے تیہ کیا اور واپس گھر آ گیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا لیکن میں اسے نہیں دیکھ با رہی تھی دو دن ہو چکے تھے اب اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا وہ میرے کمرے میں دروازہ کھول کر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا مومنہ مجھ سے بات کریں مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے آپ کو اپنے گھر والوں سے خوف صدف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں سب سنبھال لوں گا آپ مجھے بتائیں ایسا برداؤ کیوں کر رہی ہیں وہ جنزادہ اداسی سے مجھ سے پوچھنے لگا میرا تو اس وقت دماغ ہی گھون گیا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ پہلے تم چھت پر آئے تھے اور اب تم میرے گھر اور میرے کمرے تک آ گئے ہو کتنی دفعہ کہوں میں مومنہ نہیں منوشی ہوں سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں میری بات کیا تم سائکو ہو چلے جائے ہاں سے ابھی کیا بھی اپنے باپا کو میں تمہاری شکایت تو ضرور لگاؤں گی اگر اب تم مجھے نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا میں نے برہمی سے اٹھ کر اس کے قریب آئیر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر بے یقینی تھی کچھ بھی بولے بینا وہ کمرے سے باہر نکل گیا میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا میں نے سوچا کہ وہ ڈھر کر بھاگ گیا ہے میں دوبارہ اندر آ گئی محمد احمد کو پتا لگ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنہ کو کچھ بھی یاد نہیں اور وہ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہے مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا اور سردار سے رابطہ کر کے دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا جنزادی نے سوچا اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا وہاں اس کی ملاقات جنات کے سردار سے ہوئی سردار کے پاس ایک جادوی سفوف تھا جسے آنکھوں میں لگانے سے ماضی نظر آ سکتا تھا اس جنزادی نے سردار کو ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ سفوف اسے دیا گیا جیسے جیسے ماضی جنزادی کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا اس کا خون کھولتا جا رہا تھا مومنہ کے گھر والوں کا سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اب مومنہ کی آداشت واپس کیسے لائی جا سکتی ہے جنزادی نے جو کچھ دیکھا وہ سردار کے آگے بیان کیا اور پھر حل مانگا مومنہ کو یہاں لے آو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سردار کی بات سن کر وہ فور انسانوں کی دنیا میں واپس آ گیا اس وقت رات ہو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں ماما کے ساتھ سو رہی تھی اس جنزادی نے مجھے چھوا ہی تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گئی میں ہوش میں نہیں تھی سردار نے قرآنی آیات اور کچھ وضائف پڑھنا شروع کیا میرے دماغ میں درس سے اٹھی اور سارا ماضی گھن گیا میں ہوش میں آئی اور دوبارہ بے ہوش ہو گئی جب یہ اٹھے کی تو اسے سب کچھ یاد آ جائے گا محمد احمد تم اسے کسی دوسرے ملک لے جاؤ سردار کی بات سن کر اس نے فوری مجھے پاکستان لے جانے کا سوچا وہ جنزادہ تھا اسی لئے کسی ویزے یا پاسپورٹ کی اسے ضرورت نہیں تھی پاکستان میں اس کا ایک دوست رہتا تھا جو اس کے جنزادہ ہونے کے بارے میں جانتا تھا وہ مجھے اس گھر میں لے آیا مجھے ہوش آ گیا تھا محمد احمد اس وقت سورہ رحمان پڑھ کر مشور پھونک رہا تھا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا مومنہ اس نے میرا نام پکارا محمد احمد میں اس اپنی سامنے پاکر بے اختیار ہو گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی مجھے سب یاد آ گیا تھا آپ کب واپس آئے اور اس وقت ہم کہاں ہیں میں نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا اس کے چہرے پر اداسی آگر اس نے مجھے سب کچھ حرف باہر بتا دیا کہ کس طرح میرے گھر والوں نے مجھ پر جادو کروایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ سیدھا راستہ دکھا دیا میں اپنے گھر والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا میں ایک بار پھر جنزادے کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی اس کے بعد میں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر خوب روئی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے لیکن اب وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے جنزادے نے میرے گھر والوں سے بدلہ نہیں لیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ اس وجہ سے میرے گھر والوں کو چھوڑ رہائے کیونکہ وہ میرے گھر والے ہیں میں روزانہ آیات پڑھتی تھی تاکہ میرے گھر والے دوبارہ مجھ پر جادو نہ کر سکیں مومنہ اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو آپ دیں گی جنزادے نے مجھ سے پوچھا اس گھر میں ہمیں چھے ماہ ہو گئے تھے آپ کے لئے تو جان بھی حاضر ہے مانگی کیا مانگنا ہے میں نے دل سے کہا تھا آپ کی جان اللہ کی امانت ہے سو آپ یہ اسے ہی دیجئے گا آپ کو میرا دوست شہریار کیسا لگتا ہے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا میں سوچ میں پڑ گئی اچھا لڑکا ہے آگے بتائیں میں نے پوچھا اس سے شادی کرنے مومنہ وہ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ نیک بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے مجھے کوئی مناسب نہیں لگا میں آپ کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں انکار مت کیجئے گا کیونکہ میں نے پہلی بار آپ سے کچھ مانگا ہے اور اگر آپ انکار کریں گی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا جنزادے کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آگئی اور میں نے اقرار میں سر ہلا دیا میں اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی تھی مجھے اس کی ہر بات دلوجان سے منظور تھی یوں جنزادے کی موجودگی میں ہم دونوں نے شادی کر لی اور ہم ایک ساتھ خوش تھے جنزادہ بھی شادی کر چکا تھا اور وہ اپنی جنزادی بیوی کے ساتھ روزانہ ہمارے گھر آتا تھا میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے ہدایت کی روشنی سے نوازا تھا اور ہمیشہ میری مدد کی تھی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاص تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے